وَنَبِّعْهُمْ عَنْ دَيْفِ عِبْرَاهِيمِ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنائیے اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَوَعَلُوا سَلَامًا قَوَالَ عِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا سلام ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈر رہی ہیں قَوَالُ لَا تَعْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِهُلَامٍ عَلِيمٍ انہوں نے کہا آپ ڈریں نہیں بے شک ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دے رہی ہیں قَوَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّا الصَّنِعَ الْكِبَارُفَ بِمَا تُبَشِّرُونَ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ کو بیٹے کی بشارت دے رہی ہو حالاکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے سو اب تم کس چیز کی بشارت دے رہی ہو قَوَالُ بَشَّرْنَا قَبِ الْحَقِّ قَفَلَاتَكُمْ مِنَ الْقَانِ تِينَ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دی ہے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں قَوَالَوْ مَنْ يَكْنَا تُمِ الرَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الدَّوَالُّونَ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگی مایوس ہوتی ہیں تو آیت نمبر ففٹی ون سے بیانے سورة وحجر یعنی اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا اور یہ سارا ذکر آپ اس سے پہلے بھی غالباً سورہ ہوت کے اندر پڑھ آئیں ہیں اور سمجھ آئیں ہیں اور سن آئیں ہیں اس کا دوبارہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا تو وہ اب عذاب دینے جا رہے تھے لوت علیہ السلام کی قوم کو تو وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے اور ان کو سلام کیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرشتوں کو بھی سلام کہا اور اس کا بھی آپ ہی کے ذکر میں آپ لوگ پہلے پڑھ آئے اور سمجھ آئے سلام کی فضیلت سلام کا بیان انہوں نے بھی فرشتوں کو سلام کار فرمایا کہ بھئی کہ ہم تو تم سے خوف زدہ ہیں کیونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے تھے ان لوگوں کو دیکھ کر تو اب عبراہیم علیہ السلام اس لیے خوف زدہ ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو اب اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ اگر مہمانوں کے سامنے کھانا لگایا جاتا اور آنے والا مہمان کھانا نہ کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی نقصان کی خبر ہے یا کوئی نہ کوئی دشمنی کا معاملہ ہے تو اب عبراہیم علیہ السلام نے جب میں آئے گھار آئے مہمانوں کے آگے کھانا لگایا اور انہوں نے کھانا نہ کھایا تو عبراہیم علیہ السلام ڈر گئی خوف زدہ ہو گئے یہ معاملہ کچھ اور ہے جو ان سے اور ایک کال یہ بھی ہے کہ یعنی وہ بغیر اجازت کی اچانک آگئے تھے ان کے گھر جونسی یا کسی ایسے وقت میں آگئے بلکل اچانک جونس ہے تو عبراہیم علیہ السلام ڈر گئے اور گھبرا گئے لیکن پہلے تفسیر میں بیان ہو چکا ہے کہ چونکہ انہوں نے جب آپ کے کوئی گھر مہمان آتا ہے تو آپ اس کو کھانا کھلا کر بھیجتے ہیں تو جب انہوں نے ان کے لئے کھانا لگایا اور انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا انہوں نے گوشت بھونا انہوں نے گوشت کھانے سے انکار تو عبراہیم علیہ السلام گھبرا گئے ڈر گئے کہ یہ کوئی معاملہ کوئی اور ہی ہے نیونس ہے خطرناک تو انہوں نے کہا کہ اب فرشتوں نے کہا کہ آپ ہم سے نہ ڈری ہم تو آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینی آئی ہیں اور اس بیٹے سے مراتی حضرت اسحاق علیہ السلام تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اب تاجب ہوا وہ فرمانے نے کہا کہ میں تو بڑا ہو چکا ہوں بڑا ضعیف ہوں میں تو بڑا پے کے اندر میری اولاد ہوگی اور وہ بھی بیٹا علم والا بیٹا جنس ہے علم والا بیٹا ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینی آئی ہیں علم والے بیٹے کی بشارت انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا آپ دنے نہیں بشارت کہ ہم آپ کو علم والے بیٹے کی بشارت دینی آئی ہیں ابراہیم نے کہا کہ یعنی تم مجھے بیٹے کی بشارت دے رہے ہو میں تو بڑا ضعیف ہوں آماؤں اے اب تم مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو برحق بشارت دیئے سو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں اس کا جواب انہوں نے کیا کہا ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو بھئی میں یعنی انہوں نے کہا نا کہ آپ اس کی رحمت سے آپ مایوس نہ انہوں نے کہا اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس ہونا گمراہ لوگوں کا کام ہے گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو انہوں سے تو اصل میں جب انہوں نے کہا نا کہ میں تو بڑا ضعیف ہو گیا ہوں کیا بڑے اس بڑا پے کے اندر میرے اولاد ہوگی اور وہ بھی بیٹا ہوگا تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں تھا کہ کہیں کوئی بندہ یہ سوال کر دے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی قدرت کے پر یقین نہیں تھا مازاللہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ بڑا پے کے اندر اولاد دے دے بڑا پے کے اندر بیٹا دے دے تو انہوں نے پھر ایسے کیوں کہا کہ کیا اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی کہ میں بڑا ضعیف ہوگی ہوں وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ اصل میں وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ بھئی اب تم یہ تو مجھے بتائی رہے ہو کہ اللہ نے مجھے خوشخبری دے رہے ہو کہ ایک بیٹا اور وہ بھی علم والا بیٹا اس کا مطلب ہے کہ دین کا علم رکھنے والی اولاد جو ہے اس کی فضیلت قرآن کے اندر آئی ہے علم والا بیٹا اصل میں وہ جاننا یہ چاہتے تھے کہ کیا اللہ مجھے دوبارہ سے جمان کر دے گا تو اس حالت میں میری اولاد ہوگی یا اسی حالت میں اولاد ہوگی ذرا یہ بھی بتا دو جانسا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی قدرت کے پر یقین نہیں تھا ماذا اللہ استغفر اللہ من ذالک تو چونکہ ان کی تو بیٹے کی تمنا تھی تو جب انہوں نے یہ بشارت سنی تو وہ حیران بھی ہوئے اور بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے انہوں نے جو کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب تم مجھے کس چیز کی بشارت دے رہی ہو یعنی میں تو بڑا ہو چکا ہوں اب تم مجھے کس چیز کی بشارت دے رہی ہو کیا اس بڑا پہ میں اولاد ہوگی اب اس کا تو جواب دے دیا تو اب دوبارہ یہ کہنا کہ تم مجھے کس چیز کی بشارت دے دوبارہ پوچھنا تو خوشی کی بات جس میں کوئی بہت خوشی کی خبر ہو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ بار بار سنیں جانا دوبارہ تو بتاؤ کس چیز کی خوش قبری دے رہے ہو جن سے تو فرشتہ نے پھر وہی خوش قبری سنائی کہ ہم نے آپ کو برحق بشارت دیئے تو آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے راب کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو گمراہ لوگوں کی بات ہے مجھے تو اس کی قدرت پر پورا یقین ہے کہ وہ اس وقت بھی مجھے ولاد دے سکتا ہے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے جن سے تو کیونکہ انسان اللہ کی رحمت سے یا اس وجہ سے مایوس ہوتا ہے انسان مایوس کیوں ہوتا ہے جب اسے اللہ کی قدرت پر یقین نہ ہو وہ بندہ مایوس ہوگا نا جس کو پتا ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس پر اس کا یقین ہو تو وہ بے شک سو سال کا بندہ بھی ہے اس کو پتا ہے کہ وہ قادر ہے وہ اس عمر میں مجھے ولاد دے سکتا ہے دے سکتا ہے تو یا پھر وہ اس کو وہ یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کو بندوں کی وہ کر تو سکتا ہے اللہ کو قدرت تو ہے مگر اس کو بندوں کی ضروریات کا علم ہی نہیں ہے ماذا اللہ ایسی بات تو ہے ہی نہیں ہے تو یا پھر یہ بندہ سمجھتا ہو مفسرین نے فرمایا کہ بندہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس قدرت بھی ہے اور اس کے پاس تو اس کو اپنی بندوں کی ضروریات کا بھی علم ہے مگر وہ دینے میں بخیل ہے ماذا اللہ استغفر اللہ من ذالک نہیں ایسا نہیں تو پھر اس کی عطا سے مایوس ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو گمراہ لوگوں کا کام ہے جنسا ایسی بات نہیں ہے تو آگے فرمایا قوالا فما خطبکم ایوہ المرسلون اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا ابراہیم نے پوچھا اے فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے اصل بات یہ تو تم نے بات بتا دی مجھے اصل بات بھی بتا دو جس کام کے لیے آئے ہو اتنے فرشتوں کا اچانک آنا یہ صرف اتنی خبر نہیں ہو سکتی کہ آپ کو بیٹا دیا جا رہا بیٹا بھی بڑا علم والا اور نبی قوالا فما خطبکم ایوہ المرسلون ابراہیم نے پوچھا فرشتو تمہیں اور اس بتاؤ اور کیا کام ہے قوالو انہ نے کہا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَا قُومِ مُجْرِمِينَ بے شک ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئی ہیں اصل میں ہمیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے یہ تو راستے میں ہم نے آپ کو ایک بشارت دی دی خوشکبری سنا دی جو ہمیں حکم تھا اِلَّا آلِ لُوت آلِ لُوت کو چھوڑ کر آلِ لُوت کے سوا اِنَّا لَمُنَجْيُهُمْ عَجْمَئِينَ بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے اِلَّا امرَعَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ سوا ماں سوائے اس کی بیوی کے بے شک ہم فیصلہ کر چکی ہیں ہم فیصلہ کر چکی ہیں کہ بلا شبہ وہ عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے ہے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس فرشتی آئی ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو اتنے فرشتی آئی ہیں یہ اہمیں نہیں آئیں صرف بیٹے کی خوشکبری سنانے نہیں آئیں یہ کوئی اور کلام بھی ہے کوئی بڑا کلام ہے جس کلام کے لیے ہی آئیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اصل بات بتاؤ کہ تم لوگ کس کلام کے لیے آئے ہو تو فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے منکر اور مجرمے کو عذاب دینے کے لیے آئیں ہیں یہ پیچھے آپ اس کا تفصیل سے سارا قصہ پڑھ آئیں قرآن کریم کے درس کے اندر ہم اصل میں لوت علیہ السلام کی قوم کے جو نافرمان لوگ ہیں جو اپنے نبی کے نافرمان ہیں اللہ کے نافرمان ہیں ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئیں ہیں ماں سوائے ان لوگوں کے جو حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے جنہوں نے ان کی تباہ کی جنہوں نے ان کا کہنا مانا جو ان کے وفادار ہیں جو ان کی قوم کے مومن ہیں ان کو چھوڑ کر ان سب کو ہم ان سب کو نجات دے دیں گے ہم ان سب کو نجات دے دیں گے کیا کہا انہوں نے ہم ہم ان سب کو نجات دے دیں گے یہ نہیں کہا کہ وہ ان سب کو نجات دے دیں گے کیا کہا ہم ان سب کو نجات دے دیں گے اور منکرین پر عذاب نازل کریں گے یعنی ہم ان کے پر عذاب نازل کریں گے اب جن سے ہم تو آئے اس لیے ہیں جن سے تو اصل میں جو کہا جا رہا ہے وہ بات یہ کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم انہیں حلاق کر دیں اور حضرت لوت علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں کیونکہ وہ ایماندار ہیں یا جو بھی ان لوگوں میں حضرت لوت علیہ السلام کے فرما بردار تھے جو فرما بردار نہیں ہے وہ نافرمان ہیں جو نافرمان ہیں جنہوں نے حضرت لوت علیہ السلام اللہ کے پیغام کا انکار کیا ان کو تو فرشتوں نے یہ کہا انہا لمنجوہم اجمائین انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ان سے ہم آئے ہیں ان کو اس میں پکڑنے کے لیے بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے فرشتوں نے کیا کہا ہم ان سب کو بچا لیں گے ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ بلا شباب و عذاب میں باقی رہ جانے والوں میں سے سواء اس کے بیوی کے معلوم ہوا یہاں سے اب انہوں نے فرشتوں نے اصل بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی کہ ہم اصل میں آئے اس لیے ہیں مگر راستے میں آپ کے پاس رکے تھے ادھر آپ کو خوشخبری سنا دیں کہ آپ کیوں اس عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹا تا فرمانے والا ہے اور بڑا برکتوں والا تو اب جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان سب کو ان میں سے ان ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ان سے ہے کہ معلوم ہوا کہ ہم بچا لیں گے کہ اللہ کے بعض کام جو ان سی ہیں وہ جو اس کے محبوب بندے ہیں ان کی طرف منصوب کیے جا سکتے ہیں عذاب سے بچا لینا عذاب سے بچانا یہ اللہ کا کام ہے یہ فرشتوں کا عذاب دینا یہ کس کا کام ہے اللہ کا یہ فرشتوں کا تو جیسے عذاب سے بچانا یہ اللہ کا کام ہے مگر فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم ان سب کو ہم بچا لیں گے عذاب سے ہم ان کو بچا لیں گے تو اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہمیں عذاب سے بچا لیں گے تو کون سی مشکل بات ہے آگے فضول کی باتیں کرنی کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کی سب مرضی تو اللہ کی ہے اللہ کی مرضی کے آگے کس کی مرضی چلتی ہے یہ بھی باتیں کرنے والی اور جب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم بچا لیں گے ہم بچا لیں گے ان کو جب عذاب نازل ہوگا تو ان میں جو ان کی اتباہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے فرما پر ان کو سب کو ہم بچا لیں گے جو ان سے تو اس لئے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے ہمیں دوزک سے بچا لیں گے تو اس میں کوئی مشکل بات ہے علم علم رعاتہو مگر اس کی بیوی کو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا نام وحلہ تھا اور وہ کافرہ تھی اس لئے یہ بھی عذاب والوں میں سے ہوئی اس کو نہیں اس کے پر عذاب نازل ہوگا تو اب نیک بختی اور بد بختی کا علم اللہ نے فرشتوں کو دیئے اس بات کی سمجھ میں آگئی فرشتوں نے کہا کہ ان میں سے ان کو بچانے جو نیک بخت ہیں اور ان کے اوپر عذاب نازل کر دینا ہے جو بد بخت ہیں فرشتوں کو پتہ ہے کہ ان میں سے کون کو جب وہ عذاب دینی آئی ورنہ جب وہ عذاب نازل کرنے تو سب کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں ایسا ہوتا نا مگر یہ اللہ کا نظام ہے کوئی تیارہ آ کر اگر بمبارٹمنٹ شروع کر دے تو کیا صرف اس میں اس کے دشمن ہی مارے جائیں گے جو دشمن نہیں ہیں ان کو بھی وہ بھی بیدیاں نہیں میں مارے جائیں گے مگر یہ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے تو نیک بختی اور بد بختی کا علم تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے فرشتوں کو فرشتے اللہ کے دیئے علم سے جانتے ہیں کہ کون مومن مرے گا اور کون کافر اسی لئے تو ان کو پتا تھا ان فرشتوں کو کہ ہم نے جب ان کی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے جانے تو ہم نے ان میں سے کن کن کو بچانے محفوظ کر دینے اور کن کن کے اوپر عذاب کو نازل کر دینے ان کو نیستوں نابود کر دینے اگر فرشتوں کو پتا ہے تو فرشتوں کے سردار تو میراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوم رہے تھے بوسے دے رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا معاملہ ہوگا انبیاء اور اولیاء کے علم یہ اللہ ہی جانتا ہے اس نے ان کو کتنے علمتہ فرمایا جیسے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا پیچھے رہ جانے والوں میں تیہ کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے مگر فرشتوں نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کیوں کی اس کیوں ہم نے باہر نکالنا نہیں عذاب والوں کے اندر امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے تیہ کرنے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہے جیسے کہ اب امام فخر الدین راضی ایک مثال دیتی ہیں جیسے بادشاہ کے کچھ خاص آدمی ہوتی ہیں اور بادشاہ کے خاص آدمی یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس طرح تدبیر کی ہم نے اس طرح حکم دیا تو اصل میں وہ تدبیر کرنے والا تو بادشاہ ہوتا ہے یا وہ حکم دینے والا تو بادشاہ ہوتا ہے یا بادشاہ نے اپنے سپائیوں کو کہا اپنے وزیر کو کہا کہ جاؤ جا کر اس کو گرفتار کر لو تو اس نے کہا میں آئے ہوں تجھے گرفتار کرنے کے لیے میں آئے ہوں حکم تو بادشاہ کا ہے مگر وہ کیا کیا رہا ہے کہ میں آئے ہوں تجھے گرفتار کرنے کے لیے جونسا ہے تو بادشاہ تو کہنے کا مقصد ہے وہ تدبیر کرنے والا امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں حکم دینے والا وہ تو بادشاہ ہوتا ہے نہ کہ وہ لوگ ہوتی ہیں تو اس کلام سے محض ان کی مراد اصل میں ان کی مراد یہ ہوتی ہے جو ان کو اس بادشاہ کے پاس مرتبہ اور مقام حاصل ہے اسی مرتبے اور مقام کی کہ اس وجہ سے انبیاء اور اولیاء یا فرشتے پھر اپنی زمان سے یہ کلمات نکالتی ہیں کہ ہم بچا لیں گے ہم عذاب نازل کر دیں گے تو اسی طرح یہاں سے کہ فرشتوں کے اس کلام سے اللہ کی بارگاہ میں انہیں جو حاصل مقام اور مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے امام فخر الدین راضی فرماتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس خاص مقام اور قرب حاصل ہو وہ اللہ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منصوب کر سکتا ہے کر سکتا ہے جس کو بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی قرب حاصل ہے وہ اللہ کا نبی ہے اللہ کا ولی ہے یا فرشتہ ہے وہ اللہ کے اس کام کو اپنی طرف منصوب کر سکتا ہے اللہ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منصوب کر سکتا ہے بھئی زندہ کون کرتا ہے اللہ اور صحت کون دیتا ہے اللہ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قرآن کے اندر آتا ہے اَنی اَخْلُقُ لَكُمْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَتْ تِینِ كُحَيَّةِ تَطَیْرِ فَعَنْ فَخُفِهِ فَيَكُونُ تَعِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِيُ الْأَكْمَهِ وَالْعَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَابِ اِذْنِ اللَّهِ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر میں اس میں پھونک ماروں گا وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بنتر بن کر اڑ جائے گی میں مٹی سے ایک شکل بناوں گا اور میں اس میں پھونک ماروں گا تو وہ ایک پرندہ بن کر اڑ جائے گا اللہ کے حکم اور میں پیدائشی انوں کو اور کوڑ والے مرضوں کو شفا دیتا ہوں مگر وہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں پیدائشی انوں کو اور کوڑوں کو مرضوں کو شفا دیتا ہوں جن سے میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیں تو اصل میں یہ حکم ان کی تو زمان ہے یہ حکم اسی کا ہے یہ حکم اسی کا چل رہا ہے جو ان سے یہ چیز ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی تو انہوں نے کہا اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اَجْمَائِينَ اِلَّا مُرْعَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ وَآخِرَ الدَّابَانَا تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لئے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں